اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ خیرہ آفیس سے ہوں گے اور کل کے اس حیجان سے آپ بہر نکل کیا ہوں گے جو پنجتہ ایک ماہ سے جاری تھا اور کل کا دن تو یقینی آپ لوگوں کا حیجان جو ہے وہ جو صحیحہ کو چھو رہا ہوگا دوستو عمران خان اور اس کی جماعت تحریکی انصاف کو جن حالات اور جس طرح انداز سے پروان چڑھایا گیا اس کا تقابلی جائزہ اگر 1930 کے جرمنی کے سیاسی ماحول اور نازی پارٹی سے کیا جائے تو پھر آپ کو حیرت انگیز مشابہت نظر آئے گی اور پہلی جنگی عظیم کا آغاز 1914 میں ہوا اور احتتام 11 نومبر 1918 کو ہوا لیکن اس جنگ نے جہاں جرمنی کو بے پناہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا وہیں سیاسی حالات بدل دینے میں اس ان حالات نے قلیدی کردارتہ کیا نو نومبر 1918 کو وائمرس ریپبلک نیا کثیر جماعتی پارلیمانی نظام مطارف کروایا گیا اور چیف ایگزیکٹیف سٹیٹ کے لیے چانسلر کا عوضہ دیا گیا جو وزیر عظم کا ہوتا ہے قانون سازی کے لیے دو ایوانی پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا گیا آئین میں کسی بھی طرح کی جمہوریت کے لیے دو تہائی اکثریت کی بنیادی شرط رکھی گئی اسی آئین کے تحت انتخابات ہوتے رہے جس میں سوشل ڈیموکریٹس اور کیمنسٹوں کو غلبہ حاصل ہوتا رہا کبھی کبھار مختلف جماعتوں کے اتحاد پر مبنی حکومتیں بھی تشکیل ہوتی رہی جنگ عظیم کے اول نے جنرمنی کی معاشیت کا برکس نکال دیا اور اس میں مزید تنظلی ہوتی رہی اس معاشی زبون حالی کا فائدہ انتہائی دائبازوں کی تنظیموں نے خوب اٹھایا اور انہی جماعتوں میں ایک جماعت جنرمن نیشنل سوشلسٹ ورکرس پالٹی کو اُبھار کاموں کا مل گیا اور اس کی قیادت ایڈولف ہیٹلر کر رہا تھا اسی جماعت یعنی نازی نے جنرمن کی مشہور معاشی زبون حالی کی ذمہ داری ٹیٹری آف دا ورسلز جو اٹھائیس جون انیس سو انیس کو جنگی عظیم کے اختتام پر ہوا تھا اس کے علاوہ جنرمنی کے کیمنسٹوں اور یہودی مالدار طبقے کو گردانتے ہوئے انہیں معتوب کرتے ہوئے جنرمن کی نجات کا نعرہ برند کیا نازی کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا رہا کہ دونوں سے جان چھوٹ جانے سے جرمنی اپنی کھوئی ہوئی رفتوں کو حاصل کر لے گی اور عضبت رفت حاصل کر کے یورپ کا اقتصادی اور عسکری امام بن جائے گا جرمن نیشن سوشلسٹ ورکرز پارٹی نے جرمن کی عوام کو سنارے خواب دکھائے کہ ہٹڈر نے خطابت کے جہر دکھائے اور لوگ کو یقین دلاتا رہا کہ اس کے پاس ہی وہ پروگرام ہے جس سے جرمن عظیم بن سکتا ہے اور جرمن ایک قوم عظیم بن سکتی ہے جنگ اول میں شرمناک شرائط پر سمجھوتے نے جرمنی کا وقار خاک پہ ملا دیا اور قوم کے حوصلے پست تھے اور اسی کا فائدہ نازی اٹھا رہے تھے ابتدا میں عوام نے انہیں درخورے اتنا نہیں بکشا یہی وجہ ہے کہ نازیوں نے جرمنی کے صوبے بوئیریا میں بزور اتاقت اقتدار پر قبضے کی کوشش کی جو ناکامی پر منتج ہوئی اور نتیجہ ہٹلر سمیت اس کی جماعت کے لوگوں پر مقدمات درج ہوئے اور انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا جہاں ہٹلر نے اپنی قید کے دوران مائیکنگ پوف یعنی جس کا اردو ترجمہ ملی جد و جہد کے نام پر لکھی گئی جو غربن چار سو پچیس سفار پر مشتمل ہے اسی کتاب میں ہٹلر نے آریا حسب و نسب و نسلی بنیادوں پر اجاگر کیا بلکہ یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ یہودی سنتکار اور مالدار طبقے کے علاوہ کیمونسٹ کس طرح غیر مرکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر جرمنی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان سے گلو خلاصی سے کیا جرمنی میں انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں انیس سو اٹھائیس کے انتخابات میں نازی کو فقط پوری جرمنی میں بارہ نشستیں مل سکیں لیکن انیس سو پتیس کے انتخابات میں جرمن نیشنل سوشلسٹ ورکرس پالٹ اور اکثریتی جماعت کی حامل اس جماعت نے اپنے سپیکر ہرمن گوئرنگ جو ہٹلر کا دست راستہ منتخب کروا لیا ایوان چھے سو سنتالیس عراقین پر مشتمل اور اس جتنے کی وجہ عالمی قصاد بزاری کی وجہ سے جرمن قوم کی مشروع معاشی زبوحالی اور اس کی ذمہ داری ہٹلر نے بڑی ایاری اور چالاکی سے عوام کی توجہ ملک میں اندرونی قوتوں کی جانب موڑ دی کہ انہی قوتوں کی وجہ سے غور پر طور پر افلاس دے اپنے دیرے ڈال رکھی ہیں جرمن نیشنل سوچلس برکر سپالٹی کے ارینما ایڈورف ہٹلر کو انیا چانسلر نامزد کر دیا جیسے ہٹلر نے اپنے عوضے کا چارج لیا تو اس کی جماعت کے دو زیلی تنظیمی جنہیں اسکری ونگ کہہ جانا مناسب ہوگا جن میں ایک ایس ایس اور دوسری ایس اے جس کو ہٹلر نے انیس سو پچیس میں انہی دیشتگردی کے مقاصد کے لیے تشکیر دیا تھا نے انہوں نے ملک گیر غنڈا گردی کا شروع کر دی اور ان کا حدف کیمونسٹ اور یہودی تھے اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ناظیوں سے ہمدردی رکھنے والے یا یوں کہے ان سے ازار عقیدت و وفاداری کا دھم برنے والوں میں پہلی جنگی عظیم میں شکست کھانے والے فوجی افسران اور سپائی بھی تھے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور افسران جو بے رزگاری اور مہنگائی سے تنگ تھے اس کے علاوے جنرنی کا وہ سردکار طبقہ بھی تھا جو جنرنیل پر آئید اقتصادی پابندیوں کے وجہ سے زچ اور خوار تھا جو ہٹلر کو پرامسیحہ سمجھ بیٹھا تھا اس کی حقائق میں دلائل ہی نہیں بلکہ اختلاف رائے پر اقصر و بیشتر تشدد پر آمادہ ہو نظر آتا ٹیمونسٹر کو اپنی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے سازشیں گوننا شروع کی گئی اور 27 فروری 1933 کی وہ سرد رات تھی جب پارلیمنٹ کی عمارت کو اگل لگ گئی شولے آسمان کو چھونے لگے ہٹلر کے مطمد خاص پروپرگنڈا منسٹر جوزف گوبلز نے یہ خوفناک منصوبہ تیار کرا کے عمل درمت کروا دیا تھا بہرحال الزام کیمونسٹروں پر آید کیا گیا بڑی تعداد میں گرفتاریاں شروع ہو گئیں کیمونسٹروں کو دیوار سے چن دیا گیا اس طرح ہٹلر نے آئین میں ترمیم کر کے مسودہ تیار کروا دیا لیکن اس کے لیے اس کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی جو ہٹلر کے پاس نہیں تھی یہ مسودہ چانسٹر کو اختیار دینے کے بارے میں تھا کہ وہ پارلیمنٹ اور صدر کو بالائے تک رکھ کر کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے اور بعد نے پارلیمنٹ سے منظوری لینا ضروری قرار دی دیا گیا اس ایکٹ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ ہٹلر کے ہاتھوں روبرٹ سٹیپ بننا یقین ہی تھا لیکن پارلیمنٹ میں ہٹلر کی اکثریت نہ تھی آئین میں تبدیلی کے چھت سنتالیس عراقین کے ایوان میں سے انہیں چار سو بتیس عراقین کی ضرورت تھی ایوان میں گیارہ پارلٹیز تھی نازی پارلٹی کے بعد سوشل ڈیموکرائٹک پارلٹی کے ایک سو پیس نشستے تھی کیمنس پارلٹی کے اکاسی نشستے تھی کیتھولک مذہبی جماعت کے تیہتر عراقین پارلیمنٹ تھے اور باقی نشستیں دوسری سات جماعتوں میں تقسیم تھی نازی حکومت نے دیگر اتحاد چھوٹی جماعتوں کا اتحاد بنا کر انہیں وزارتوں کی پیشکش کی اور انہیں وزارتیں دے کر حکومت قیم کر لی مگر باوجود اس کے باوجود ان کو پھر بھی کائن سازی کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے دو تہائی اکثری درکار تھی سوشلسٹ ڈیموکرائٹک پارلٹی اور کیمنسٹ اس آئین کی ترمیم کے حق میں نہ تھے اس لیے پارلیمنٹ کو نظریاتش کر کے کیمنسٹوں پر الزام آئد کر کے ان کے اکاسی عراقین کو حراست میں لے لیا گیا ان پر غداری کے مقدمات درج کیے گئے اس کے بعد کرپشن کا الزام لگا کر ڈیموکرائٹک کے چھبیس عراقین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ ان پر عوام کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا گیا تمام طرح فاشس طریقے اپنا کر ان کے بھی پاس دو تہائی اکثریت نہ تھی اس لیے انہیں کیتھولک مذہبی سنٹر جماعت اس کے سربراہ پادری لڈوک گاؤز سے نازی قیادت نے حمایت کی درخواست کی اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں وزارتوں کے علاوہ کیتھولک چرچ کے ساتھ منسلک طالبیہ داروں کو مرات اور فنڈ دیے جائیں گے پادری لڈوک کے مطالبے پر ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا اور نازی قیادت نے یقین دلایا آئین میں تبدیلی کے ساتھ ہی اس معاہدے پر ہٹلر دخصت کر دیں گے ہٹلر کے دسترات ہرمن گوئرین نے اپنی خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے غداری کے الزامات میں گرفتار اکاسی ٹیمنسٹ پارلٹی عراقین کی رکنیت پارلیمنٹ کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا اسی ایک عمل سے دو تہائی اکثریت کم ہو کر اب ان کو صرف 368 عراقین کی ضرورت تھی اور جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو اسی دن ایسے اور ایسے کی بہوردی یوت فورس نے ایوان کا کنٹرول سمال لیا انہوں نے ایک ایک ممبر پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ایوان نے ایسا خوف تاری کر دیا اور اس قدر قیم کیا کہ وہ کام کے رہ گئے اور تمام چھٹی جماعتوں نے حکومت کے حق میں پھر انہیں ووٹ دینا پڑا کیمریس پارٹی کی نشستیں خالی تھی ایک چار سو چوتالیس ووٹوں کی اقصریت سے منظور ہو گیا اور مخالف میں نائنٹی فور ووٹ پڑے جو سوشل ڈیموکرٹک کے تھے کچھ سیاسی جماعتوں نے مل کر اسے سپرم کورٹ میں چیلنج کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس سپرم کورٹ نے اس کیس کو سننے سے مادت کر لی کہ پارلی امانی امور ان کی جورسٹکشن سے باہر آئے اسی سپرم کورٹ کے جج ایرک شنٹرس کو ریٹائرمنٹ کے بعد قانون سازی کا مشید پرائے چانسلر بنایا گیا اور دی انیبلگ ایکٹ منظور ہونے کے بعد مرک میں ایک ہی جماعتی ریاست بن گئی سینٹر پارٹی سے جو وعدے کیے گئے تھے جو مذہبی جماعتی ان میں سے کسی ایک شک پر بھی عمل نہ کیا گیا اور نہ ہی ہٹنر نے اس پر دخصت کیے تمام چھوٹی موٹی جماعتوں کو جرمن نیشنسٹ سوشلسٹ فرکرس پارٹی میں زم کر دیا گیا جس نے انکار کر دیا اسے بے درے قتل کیا گیا جس نے انکار کیا اسے جاسوسی یا غداری یا کرپشن کے الزام آئیت کر کے لمبی لمبی سزائے دی گئی اور انہیں گرفتہ کرنیا گیا کیونس پارٹی کو کالا دم قرار دے دیا گیا اور ڈیموکریٹس تو پھر اس پریشر کے آگے تیتر بطر ہو کے رہ گئے یہ مل اگرچہ چار ساروں کے لیے منظور ہوا لیکن مسلسل سے توسید لی جاتی رہی ہٹنر کی موت تک یہ ایکٹ آئین کا حصہ رہا ہٹنر کے چانسر بن جانے کے بعد نہ صرف اس کی قیمت جرمن قوم کو ادا کرنے پڑی پر کے کروڑو لوگ اس جنگ عظیم دوم کی جنگ کی ہول ناکیوں میں لکمہ اجل بنے ہٹنر نے اپنا سیاسی جانشین ہرمن گوئرنگ کو بنایا جسے جنگ عظیم دوم کے قاتلے پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے چلائے جرپا چلائے گیا اور اس کو موت کی سزا دی گئی لیکن اس نے موت کی کارکوٹڑے میں سائناٹکا سے بڑا ہوا ایک کیپسول کر کھا کر خودکشی کر لی عمران خان بھی اسی طرح کی فارشس جانیت کا حامل ہے جس سے خیر کی طبق و عبس ہے اب اس کے متعلق بھی ہے تک افتک ورنگے لیکن ایک مقام یہ ہے کہ ہٹلر عمران خان صاحب کا فیورٹ ہے انہوں نے اس کی تاریخ کو بخوبی اور بغور اور بہلی گہرائی سے متعلق کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں میں نے جو جو باتیں کی اب اس کا تقابلی جائزہ آپ نے عمران خان اور تاریخ انصاب کے حوالے سے لینا ہے لیکن یہاں صورتحال بدل گئی اللہ ہمیں عمرانہ اور فاشست سہلوں کے اکبرانوں اور لیٹوں سے محفوظ رکھیں آمین واسلام